سفرائی کیجئے پتھر کی محبت بتانا تو یہی مقصود ہے حضرت علیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر سواری پر سوار ہوئی اور مکہ چھوڑنے سے پہلے خانِ کعبہ کے تواف کا میں نے ارادہ کیا کہتی ہیں کہ میں جب خانِ کعبہ کے سامنے پہنچی اور اس کے بعد جیسے ہی میں حجرِ اسود کو چومنے کے لیے پہنچی تو اللہ اکبر وہ حجرِ اسود جو دگر پتھروں سے جھکڑا ہوا تھا وہ حجرِ اسود جس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا وہ حجرِ اسود جس کا بوسہ بعد میں حضرتِ عمر صرف اس لیے لے رہے تھے کہ رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا اس حجرِ اسود کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں جب پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرتِ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ حجرِ اسود اپنی جگہ سے نکل کر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا جھومتا ہوا بڑھا اور رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تمام پتھروں کی بندیشوں کو توڑ کر حجرِ اسود مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بیچین ہوا اور آگے بڑھ کر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کس حد تک اس پتھر کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں لیکن ان پتھروں کی قسمت کا کیا کہنا جن پتھروں کا تعلق کسی اللہ کے ولی یا نبی سے ہو جائے تو اس کی عظمتوں اور اس کی رفعاتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا آپ ذرا سوچو آج بھی مکہ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد خانِ کعبہ کے سامنے جب کوئی بندہ پہنچتا ہے اور تواف شروع کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے حجرِ اسود کا استلام یا بوسا اس کی کوشش کرتا ہے اور بعض لوگ ہزار ہاں صعوبتوں کو برداشت کر کے حجرِ اسود کو چومنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لب وہاں لگ جائیں جہاں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک لگے تھے آپ نے کبھی سوچا ایک پتھر سے اتنی محبت ایک پتھر کو چومنے کے لیے اتنی بے چینی ایک پتھر کو چومنے کے لیے اتنی بے قراری ایک پتھر کا بوسا لینے کے لیے اتنی صعوبتوں کو برداشت کرنا ایک پتھر کو بوسا دینے کے لیے اتنی تکلیفوں کو سہنا ایک پتھر کو بوسا دینے کے لیے لوگوں کے دھکوں کو برداشت کرنا وجہ کیا ہے اے پتھر تیری قسمت پر قربان کہ لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا تھا اس لیے تیری عظمتیں اور تیری محبتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ گئیں تو نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دی پھر اس پتھر کی طاقت کا اندازہ لگائیں آدمی سوچتا ہے کیا پتھر بھی سننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیا پتھر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیا پتھر کے اندر بھی یہ حص موجود ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ پتھر بڑا طاقتور ہے ہر پتھر کو پتھر نہ سمجھو پتھروں میں بھی اللہ عز وجل نے عظیم پتھر رکھے ہیں جن کا مقام بہت عرف و عالی ہے آپ سوچو اور اندازہ لگاؤ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یہ حجر اسود اللہ عز وجل کی بارگاہ میں کل بروز قیامت گواہی دے گا جس نے اسے چوما ہے اس کے بارے میں اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اے میرے کریم اس نے میرا بوسہ دیا تھا اور لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لگے تھے اس نے اپنے لبوں کو وہاں رکھا تھا میرے کریم اس کے سلسلے میں میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مقشش فرما دے اور اس کی مقفرت فرما دے آپ اندازہ لگائیں یہ پتھر صرف سنتا ہی نہیں دیکھتا بھی ہے ہر وہ شخص جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یہ حجر اسود اسے جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے آپ اندازہ لگائیں اتنا عرصہ گزر گیا اس پتھر کو وہاں لگے ہوئے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں لوگوں نے اس پتھر کا بوسہ لیا ہوگا لیکن قیامت کے اندر اس پتھر کی یہ شان ہوگی ہر بوسہ لینے والے کو وہ پہچانے گا اور ہر بوسہ لینے والے کی بارگاہ کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ پتھر کی کیفیت ہے یہ پتھر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے آپ نے کبھی سوچا کعبہ پتھروں کا ہی تو بنا ہوا ہے پتھروں کا ہی بنا ہوا یہ کعبہ ہے آج اس کی طرف پوری دنیا رکھ کرتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو یہ پتھروں کا بنا ہوا کعبہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف جھکا جس کو میرے امام امام عشق و محبت کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام آپ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کی طرف یہ کعبہ جھک گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ غور کریں ان پتھروں کی عظمت پر اور ان پتھروں کے مقام پر اور ان پتھروں کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کعبہ شریف کے سامنے بھی تو ایک پتھر ہی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جسے مسلح بنانے کے بارے میں فرمایا گیا جہاں تواف کرنے کے بعد دو رکاعت نماز ادا کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ مقام ابراہیم ہے کیا یہ وہی پتھر ہے جس نے نقشے پائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے سینے پر لے لیا تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَتَّقِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا یہ پتھر ہے ہر ایک کے نقش کو اپنے سینے میں یہ پتھر نہیں اتارتا لیکن یہ پتھر اللہ کے مقبول بندوں کا نقش اگر اپنے سینے میں اتار لے تو پروردگار جل جلالہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ مسلح بنانے کا حکم دے دیتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں صفا اور مروہ کو دیکھیں یہ دونوں پتھروں کے ہی تو پہاڑ ہیں لیکن آپ کا عمرہ اور آپ کا حج آپ کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور آپ تکمیل حج سے مشرف اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی نہ کریں اللہ اکبر پہاڑ تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ان دو پہاڑوں کو کس وجہ سے یہ مقام ملا تو جواب ملے گا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانے والی کوئی اور نہیں یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جن کے اس استراب کے وقت ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانا اللہ عز و جلہ کی مقبول بندی کا اس طرح سے دوڑنا اور اللہ کے مقبول بندی کا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرنا ان دونوں پہاڑوں کی عظمت کو پروردگار جل جلالوں نے اتنا بلند کر دیا کہ فرمایا آپ اندازہ لگائیں یہ پتھر ہی تو ہیں لیکن جب نسبت ہو جاتی اللہ کے نبی سے جب نسبت ہو جاتی اللہ کے ولی سے تو پتھروں کا مقدر جاگ جاتا ہے پتھروں کا مقام بلند ہو جاتا ہے پتھروں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے